بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری کبھی تیز اور کبھی ہلکی پھوار دن بھر بادل گرجتے اور برستے رہے سمنہ باد میں چار ملی میٹر جیل روڈ گل بگ گلچھن راوی اور تاجپورا میں تین ملی میٹر بارش ریکارڈ آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش گوئی محکمہ موسمیات نے بتا دیا اہلی لاہور کو چوکے چھکے دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں پاک بھارت کشیدگی پی ایسل پر خدشات کے بادل مرنانے لگے لاہور کے میچے اس کراچی منتقل کرنے کی تجویز کذاف سٹیڈیم کی روانے کے بحال ہوں گی یا نہیں کل تک بڑا فیصلہ متوکے تمام ٹکیٹس پر روکھت ہو چکی شائکی نے میچ دیکھنے کے منتظر گومگوں کی کیفیت برقرار پاکستان سوپر لیگ کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کا عظم بڑے ایونٹ کے لیے بڑے انتظامات کریں گے وزیریلہ پنجاب کی زیر صدارت پی ایسل سیکیورٹی سے متعلق آلہ سطح کا اجلاس آئی جی پنجاب سمیت متعلقہ افسران کی شرکت تمام محکموں کو روابط بڑھانے کی ہدایت بڑے میچز کے لیے سیکیورٹی کے بھی بڑے انتظامات کھلاڑیوں کو پول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے تمام ادارے تیار پولیس نے سیکیورٹی اخراجات کے لیے پانس کروڑ روپے مانگ لیے جذبہ خیر سگالی کے جواب میں حیوانیت امن کے بدلے جاریت کل پاکستان نے بھارتی پائلٹ زندہ سلامت واپس کیا آج بھارت نے پاکستانی کی لاش پھیج دی بھارتی جیل میں قید بے قصور شاکر اللہ کی میت پاکستان کے حوالے واگا بورڈر پر بھارتی حکام نے لاش پاکستانی حکام کے حوالے کی ایڈیشنل سیکیورٹری داخلہ فزیل اسکر اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات ملک مباشر نے میت کو کندھا دیا ڈیپٹی کمیشنر سالح سعید بھی لوائکین سے اظہار حمدردی کے لیے موجود شاکر اللہ کو جنونیوں نے جائے پور جیل میں قتل کیا تھا ذہنی معذور شاکر اللہ دوزار تین میں غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا بھارت آگ سے کھیل رہا ہے ہوش کے ناخن لے پاک فضائیہ نے دو تیارے گرا کر بھارت پر اپنی دھاک بٹھا دی پاک فوج نے ثابت کر دیا کہ وہ جاریت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے پلواما حملے کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا امن کی خواہش ہے لیکن جاریت کا مقابلہ کریں گے وزیر اکھار جا شاہ محمود قریشی کی گورنر پنجاب کے ہمرا پریس کانفرنس کہا پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے میں امریکہ بھی کردار ادا کر رہا ہے گورنر پنجاب کا بھارتی جاریت کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ کو خاتل لکھنے کا اعلان جنگ نہیں امن اہلے لاہور کی چوتھے روز بھی ریلیاں مظاہر اور سیمینار بھارتی تیارے گرانے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین پاک فوج سے بھرپور اظہار اکجہتی ریلوے ملازمین کی ڈیزل شیٹ کے باہر احتجاجی ریلی پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا آزم نریندر مودی کا پتلا نظریاتش پاکستان کیمیسٹ اینڈ ریٹیلر اسوسییشن کی چائنہ چوک پر ریلی نکالی بھارت کے خلاف نارے بازی تیرے کے انصاف کی ڈیفنس میں پاک فوج سے اظہار اکجہتی کے لیے ریلی پاک فوج کی بہادری کو سراہا امن کی جانے پاکستان کا ایک اور قدم دوستی بس کے بعد سمجھوتا ایکسپریس بھی چلانے کا فیصلہ سمجھوتا ایکسپریس پیرز سے شیڈیول کے مطابق بھارت روانہ ہوگی بھارت امن سے رہے ورنہ ہم بھی بہت گرم ہیں بھارتی پائلٹ کو واپس کرنا ہلکی فلکی موسیقی ہے پھر کوئی آیا تو پھر پکڑ لیں گے جنگ مسائل کا حل نہیں جتنی ٹل جائے اتنی بہتر ہوتی ہے ہریسہ کھانے گیا تو لاہوریوں نے کہا جنگ نہیں ہوئی مزہ نہیں آیا وزیر ایلوے شکرشید کی میڈیا سے گفتگو لاہور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن چوتھے روز بھی بند تین سو پروازے منسوق ایک لاکھ مسافر سفر نہ کر سکے علان اقبال اور والٹرن ائرپورٹ چار مارچ تک بند رہے گا اسلامباد کراچی کوئیٹا اور پشاور ائرپورٹ پر فضائی آپریشن بہال دل بلڈ پریشر حیزہ کے مریض خبردار سیریل فارما کی تین عدویات مجرے صحت قرار مریض سیریل فارما کی تیار کردہ عدویات استعمال نہ کریں دل اور بلڈ پریشر کی دوا اب اس کارڈ میں اقلتی سے دیگر اجزاز شامل ہونے کا انکشاف کیا گیا کہہ کے دوران گریوینٹ اور حیزہ کی میٹو ٹرین ڈی ایف بھی ترک کرنے کی ہدایت جاری کی گئی مہکمہ سہت کے تینوں عدویات مارکٹ سے اٹھانے کے احکامات جاری سیریل فارما کے ناکے صدویات کیوں تیار کی سہت کے نام پر انسانی جانوں سے کھلوار کیوں مہکمہ سہت نے انکوئری کمیٹی تشکیل دے دی ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹاسپورٹ تیار کر لی گئی مشیر سہت ہنیف پتافی کی لاہور نیو سے گفتگو سیف ٹرک کنٹرولر منور حیات کہنا ہے کہ فیکٹری سے مشکوک عدویات قبضہ میں لے لی سیریل فارما کی تین لاکھ گولیاں روک دی گئی سانیہ ساہیبال پولیس اہلکاروں نے خود اپنی گاڑی پر فائرنگ کی خلیل کی گاڑی سے کوئی جوابی فائرنگ نہیں ہوئی بچوں کو باہر نکال کر دوبارہ گاڑی پر فائرنگ کی گئی جی آئی ٹی نے خلیل اور اس کی فیملی کو بے گناہ قرار دے دیا ترجمان پنجاب حکومت چہباز گل کی مقتول خلیل کے بھائی کے ہمرا پریس کانفرنس کہا سانیہا میں ملوث افسران نے کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی مقتول کے بچوں کے لیے دو کرو روپے کا ٹرسٹ بنانے کا بھی اعلان آمدن سے زائد اساسی علیم خان کے خلاف تحقیقات میں تیزی نیب لاہور کا علیم خان کے دفتر گل بگ میں چھاپا ریکارڈ کبزیں میں لے لیا غیر ملکی اکاؤنٹس کی تفصیلات اور دوبائی میں پلیٹس کی معلومات بھی حاصل کر لی گئی درجن سے زائد پروپیٹی کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا نیب نے سابق وزیر کے رشتہ دار فراس چودری سبے تین افراد کو شامل تفتیش کر لیا نیب مقدمات سے کچھ نہیں نکلے گا پی کئی ایل آئی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقف کی جیت ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی کیمپ چیل آمد خاجہ برادران سے ملاقات نیب کیسیز اور سیاسی صورتحال پر مشاورت نیب ہمارے خاندان کو حراسہ کر رہا ہے لیگی رہنماؤں کا شکوا پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے حمزہ شہباز کی یقین دیہانی شہباز شریف کی کورٹ لگپت جیل میں نواز شریف سے اہم ملاقات سیاسی امور پر مشاورت ادائیگیوں کی باوجود شہرے گل زیرو ویسٹ نہ ہو سکا جگہ جگہ کورے کے ٹھیر کورے دانوں سے تاپن پھیلنے لگا شہری پریشان ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی کا شہر کے دو سو مقامات سے کورا اٹھانے کا دعویٰ بارہ ہزار ٹن میں سے چھ ہزار ٹن کورا اٹھا لیا گیا جلد شہر کو صاف کرنے کا آجم صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ بارش میں ہی سٹکوں پر نکال آئے شادبان گل بگ ہالی روڈ سمیت مختلف مقامات پر سفائی ستھرائی کا جائزہ لیا ایم ڈی کی سومبار تک شام تک شہر سے سارا کورا اٹھانے کی یقین دہانے واسا عوامی شکایات کے فوری ازالے کے لیے کوششا شہری اپنی شکایات سٹیزن پورٹل میں درج کر آسکیں گے واسا نے سٹیزن پورٹل کو فال بنانے کے لیے حکومت سے دس یوزر اکاؤنٹ مانگ لیے واسا فوکل پرسن حسیب احمد کا سیکشن افسر کو مراسلہ نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ ملائیشن کمپنی کے سستے گھروں کی تعمیر سرمایہ کاری کی پیش کرس ملائیشن کمپنی کے دو رکنی وفت کی صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید سے ملاقات ستر سال بعد بھارت تقسیم جبکہ پاکستان متحد ہے پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت اور میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وزیراعظم کی پولیسیز پر سب کو اعتماد ہے ہم بھارت کو آج بھی مذاکرات کی دعوت دے رہی ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا وفاقی وزیراعظم بواد چہدری کا سپیریر یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب پاک فوج دوست کو دھوکہ دشمن کو موقع نہیں دیتی حسن صدیقی پوری قوم کا فقر ہے مودی کو چاہیے اب سیاست چھوڑ کر چائے بیچے وزیراعظم نے ابھی نندن کو چھوڑ کر امن کا پیغام دیا وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان کا عارف میموریل ہسپتار میں میڈیا سے گفتگو پنجاب حکومت اور بلوکریسی آمنے سامنے نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ پنجاب میں کوئی پیشرف نہ ہو سکی مطالقہ اس علاقے ڈیپٹی کمیشنرز نے تین ماہ بعد بھی ارازی کے لیے لکھے گئے مراسلے کا جواب نہ دیا یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں طالبات کے لیے نیا ڈریس کوٹ جاری کر دیا گیا طالبات کی جینز، ٹائٹس، سوڑی دار پاجامہ، سکن فٹ کپڑے پہنے پر پابندی آئیت کر دی گئی پابندی نہ کرنے والی طالبات کو پانچ ہزار جرمانہ ہوگا طالبات شرک شلوار کمیش پہن سکتی ہیں دو بٹا اور سکاف لینا لازمی قرار دے گیا اطلاق گیارہ مارچ سے ہوگا ایل ڈی ای سٹی ہاؤزنگ سکیم کے لیے ارازی کوائر کرنے کا معاملہ ڈیویلپمنٹ پارٹنرز پر مزید پابندیاں آئیت کر دی گئیں سکیم کے لیے بیس ہزار ارازی کوائر کرنے کے لیے چار پلین مرتب کیے گئے ایک فیصد سرویس چارجز جمع کروانا ہوں گے مقررہ مدت میں ارازی نہ خریدنے پر سرویس چارجز ضبط ہوں گے باگبانپورہ کے علاقہ میں تہرے قتل کا معاملہ پانچ روز بعد بھی پولیس ملزیمان کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کا ملوث ملزیمان کے نام ایسیل میں ڈالنے کا فیصلہ تھی فارشات محکمہ داخلہ کو ارسال پنجاب کالج کے کیمپس ٹینمی آلائٹ سکول کی جانب سے ریاضی کے سالانہ مقابلے ملک بھر سے آلائٹ سکول کے 43 طالبہ نے حصہ لیا اور جانوروں سے پیار کرو عالمی یوم جنگلی حیات کی مناسبت سے لہور چڑیا گھر میں مصوری کے مقابلے تعلیمی اداروں کے طالبہ کی بھرپور شرکت اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے موسیقی